اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج میں جس میڈیسین کے بارے میں ریویو دینے جا رہا ہوں وہ ہے ٹیبلٹ باسکوپان پلس اس ویڈیو میں میں آپ کو ٹیبلٹ باسکوپان پلس کے بارے میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا باسکوپان ہر گھر میں استعمال ہونے والی گولی ہے یہ آپ جانتے ہوں گے کہ یہ گردے کے درد کے لئے استعمال کی جاتی ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو ٹیٹیل میں اس کے علاوہ اس کے اور بھی جو یوزیز ہیں جن بیماریاں میں یہ استعمال کی جاتی ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا پوری ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہر نہیں آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ٹیبلٹ باسکوپان کے بارے میں ٹیٹیل میں میں آپ کو بتاؤں گا اس کی کمپوزیشن کیا ہے اس کی ڈوز کیا ہے اس کی یوزیز کیا ہیں اور اس کے سائیڈ فیکٹس کیا کیا ہیں باسکوپان پلس ٹیبلٹ اس کے کمپوزیشن میں اس کے فرمولہ میں دو میڈیسین ہیں ہائیوسین بروٹائل برومائیڈ اور پیرس ایٹامول ہائیوسین بروٹائل برومائیڈ دس ایم جی ہے ٹین میلی گرام اور پیرس ایٹامول پیرس ایٹامول جو ہے یہ فائف ہنڈرڈ میلی گرام ہے ہائیوسین بروٹائل برومائیڈ ٹین میلی گرام اور پیرس ایٹامول فائف ہنڈرڈ میلی گرام ہے پیرس ایٹامول جیسا کہ آپ جانتے ہیں انسیٹس گروپ سے بینا کرتی ہے اس کا فنکشن ہے بخار کو کام کرتی ہے درد کو اور سویلنگ کو اور ہائیوسین بوٹائل برومائیڈ یہ سپازمولائٹک ہے یہ مسل کو پیٹ میں جتنے بھی آپ کو درد ہو سکتے ہیں پیٹ میں کریمز پڑ سکتے ہیں اس کے لئے استعمال کی جاتی ہے یہ جو پیٹ میں ویو لائک ایک مسل کنٹریکشن ہوتی ہے لہروں کی طرح جب پیٹ میں مروڑ پڑتے ہیں پیٹ کے مسلز میں تو اس کو ہائیوسین بوٹائل برومائیڈ اس کو کم کرتی ہے یہ انٹی سپازمولائٹک ٹیبلٹ ہے اب میں آپ کو ڈیٹیل میں اس کی یوزز بتاؤتا ہوں ٹیبلٹ باسکوپان پلس ابنومنل پین کے لئے پیٹ میں درد ہے انٹسٹینل اگر آنٹوں میں درد ہے اس کے لئے استعمال کی جاتی ہے اگر آپ کے بلیڈر میں یورینری بلیڈر میں مسانے میں درد ہے آپ کے پھیاب کی نالی میں درد ہے پیٹ میں مروڑ ہیں قبض کی وجہ سے درد ہے یا پیٹ خراب ہے اس وجہ سے درد ہے تو ٹیبلٹ باسکوپان ڈاکٹر اس کو ایڈوائز کرتے ہیں اس کے علاوہ آئی بی ایس ہے ایریٹیبل واؤل سینڈروم اس میں مسلسل پیٹ خراب رہتا ہے پیٹ میں درد رہتا ہے اس میں بھی استعمال کر سکتے ہیں پیٹ میں کہیں بھی درد ہے آپ کے اگر گردے میں پتھری ہے اس کی وجہ سے درد ہے یا گردے میں انفیکشن ہے اس کی وجہ سے درد ہے تو یہ ٹیبلٹ اس میں بھی استعمال کی جاتی ہے ڈاکٹر اسے ایڈوائز ریکمینڈ کرتے ہیں ٹیبلٹ باسکوپان کی ڈوز کے بارے میں بتاتا ہوں کہ آپ نے کس طرح استعمال کرنی ہے ایک ایک ٹیبلٹ اگر درد زیادہ ہے تو ایک یا دو ٹیبلٹ تین ٹائم کھانے کے بعد پانی کے ساتھ آپ نے استعمال کرنی ہے جس طرح آپ کو ڈاکٹر ایڈوائز کرتے ہیں اس طرح آپ ٹیبلٹ باسکوپان استعمال کریں اس کی کامن سائیڈ فیکٹس میں نوزیا ہے وومیٹنگ ہے میدے کی اپسیٹ ہو سکتے ہیں میدے میں جلن ہو سکتی ہے طبیعہ الٹی ہو سکتی ہے اس سے کوئی سکن رییکشنز ہو سکتے ہیں یہ کامن سکے سائیڈ فیکٹس ہیں اگر آپ کوئی اس طرح کے سائیڈ فیکٹس ہو تو استعمال نہ کریں کوئی بھی میڈیسین اور ڈاکٹر کی ڈوائز کے بیار بالکل استعمال نہ کریں اس کی جو کانٹر اینڈکیشن ہے وہ لوگ جنہیں کرنی فیلیر ہے جگر کا کوئی مسئلہ ہے ہرٹ کا ہے وہ یہ ٹیبلٹ استعمال نہ کریں اپنے ڈاکٹر کے مچھوئے کے بغیر کوئی بھی میڈیسین استعمال نہ کریں اگر آپ کو میری ویڈیو ٹیبلٹ باسکوپان کے بارے میں پسند آئیے تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تینک فور واشنگ مائی یوٹیوب چینل